موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے واقعے سے ہم شروع کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دورہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے چند پڑے لکھے افراد میں شمار ہوتے تھے آپ طبیعتاً بہت سخت نزاج تھے اس لئے قریش آپ کے روب و دب دبے سے متاثرتے تھے اسلام سے قبل بھی آپ نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اسلام لانے سے قبل اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے نبوت کے چھٹے سال آپ نے اسلام قبول کیا آپ کی اسلام قبول کرنے کا واقعہ نہایت اہم ہے جو میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں اور اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قابلیت سہانت اور طاقت کے مالک تھے اس لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے خلاف کوئی بات دیکھتے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قابلیت اور قوی شخصیت مل جائے اور بے اخیار آپ کے لئے اسلام لانے کی دعا فرماتے ہیں یہی ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو اسلام کو واقعی ایک سہارا مل گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا چانشین نامزد کرنے کے لئے صحابہ سے رائے لی تھی اور صحابہ سے اتفاق رائے کے بعد آپ نے وسیعت نامہ لکھوایا تھا اسلامی حکومت ایک جمہوری حکومت تھی اس لئے جمہوریت کا تقاضی یہی تھا کہ سب مسلمان خلیفہ کی نامزدگی سے متفق ہو اس لئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت نامے کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں پڑھ کر سنانے کا حکم دیا بھلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشین بننے پر کسے انکار ہو سکتا تھا اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کی مرضی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا لہذا آپ کی وفات کے بعد گیارہ ہجری میں مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر پیت کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی رہنمائی اور بھالائی کی خاطر خلافت کی بارے گرہ کو قبول کیا اور اپنے دور خلافت کی ابتدا کی اسلامی سلطنت کے قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروریات کے تحت ایک سادے سے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی تھی اس کو آخری شکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں ملی کیونکہ اسلامی فتوحات بھی اہد فاروقی میں مکمل ہوئی اس کے لیے ایک مکمل نظام حکومت کی ضرورت تھی حالکہ فتوحات کا آغاز اہد صدیقی میں ہو چکا تھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی نے مولد نہ دی کہ وہ مشکلات پر کابو پانے اور فتوحات کی بنیاد رکھنے کے بعد نظام حکومت کی طرف توجہ دیتے اس لیے فتوحات کے ساتھ ساتھ بلند پایا نظام حکومت بھی اہد فاروقی میں قائم ہوا اور ایک خالص اسلامی حکومت وجود میں آئی جس کی بنیاد جمہوریت پر تھی کیونکہ اسلامی حکومت کا قیام بھی جمہوری اصولوں پر تھا خلیفہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور تمام اختیارات کی نگرہ خلیفہ کی ذات ہی تھی جو قرآن و سنت کی روشنے میں یہ اختیارات استعمال کرتا تھا حکومت کی بنیاد جمہوریت پر تھی اس لیے مشورہ دینے کیلئے مجلس شورہ قائم تھی جس میں عرباب شورہ مشورہ دیتے تھے اور قصد رائے سے مسئلے کا حل عمل میں آتا تھا مجلس شورہ میں مہاجرین و انسانر کے ممتاز افراد کو رکنیت حاصل تھی بعض اوقات عام مسلمانوں کے سامنے بھی مسئلہ پیش کیا جاتا تھا موزز ارکان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بعض بن جبل رضی اللہ عنہ ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زہد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے مجلس منقت کرنے کے لیے مزید نبوی میں نماز کے لیے جمع ہونے پر بحث طلب عمر پیش کیا جاتا تھا سوفوں اور زلوں کی روزانہ خبریں ملتی اور ان پر بحث روزانہ مزید نبوی میں ہوتی تھی عام ریایہ کو بھی انتظامی کاموں میں حصہ لینے کی پوری آزادی تھی یعنی جمہوریت کے تحت ہر شخص اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا تھا ملک مختلف حصوں میں منکسن تھا جنہیں سوبہ اور زلہ کہتے تھے تمام مقبوضہ ممالک کو آٹھ حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا جن میں مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بسرہ، کوفہ، مصر اور فلسطین شامل تھے اس کے علاوہ پہلے سے قائم کیے ہوئے تین سوبے تھے فارس، خوزستان اور آزربائیجان جن میں کئی ذلیں شامل تھے اور یہ سوبے نوشروانی اہد سے چلے آ رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں نوشروانی انتظامات بحال لینے دیئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مقبوضہ ممالک کی تقسیم کی تھی وہ آٹھ سوبوں پر مشتمل تھی سلطنت کو مختلف سوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا اس لیے ان سوبوں میں حکام کا تقرر کیا گیا تھا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے ان تمام سوبوں میں بڑے بڑے حکام کا تقرر کیا تھا ان اہدے داروں میں سب سے اہم عوضہ ولی کا تھا اس کے علاوہ کاتب یعنی میر منشی کاتب دیوان یعنی دفتری فوج کا میر منشی سائب الخراج یعنی کلیکٹر سائب اہداز یعنی پولس کا افسر سائب بیت المال یعنی خزانے کا افسر کازی یعنی صدر السدور یہ ہر سوبے کے عہدے دار تھے یہ عہدے دار اپنے اپنے سوبوں میں اپنے محکموں کی نگرانی کرتے تھے عہدے داروں کا تقرر سب سے اہم چیز تھی اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہائیت احتیاط برتتے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں نہائیت ادبر اور سیاست سے کام لیا آپ کا خیال تھا کہ یہ عہدے دار حکومت کے آزہ ہیں اور حکومتی فلا کے لیے ہیں اور قیام امن کے لیے ان آزہ کا درست ہونا لازمی ہے اگر یہ آزہ کمزور ہوں گے تو ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جوہر شناس طبیعتی بدولت ہمیشہ ہی ایسی اشخاص کا انتخاب ہوا جو اس کام کے اہل ہوتے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی توقع کے مطابق جس شخص کا انتخاب کیا وہ آپ کی توقعات پر پورا اترے ان عہدداروں کا تقرر مجلس شورا کے مشورے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے جو بھی صوبے کا عامل مقرر ہوتا تھا اس کو ایک فرمان عطا کیا جاتا تھا جس میں اس کو اختیارات و فرائض سے آگاہی کی جاتی تھی اور اس پر بہت سے انصار و مہاجرین کی گواہی صفت ہوتی تھی یہی نہیں بلکہ یہ عامل اپنی تائنات کے مقام پر جا کر تمام لوگوں کے سامنے اپنے فرمان کو پڑھ کر سناتا تھا گویا وہ تمام لوگوں سے خود اپنی زبان میں اپنے حقوق و فرائض کا اقرار کرتا تھا اس کی روانگی کے وقت خلیفہ کو چند لوگوں کے سامنے اسے تقرری کا فرمان عطا کرتے تھے اور اس سے چند شرائی پر اہل لیا جاتا تھا سب سے پہلا عہد ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا دوسرا باریک کپڑے نہیں پہنے گا تیسرا چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا چوتھا دروازے پر دربان نہیں رکھے گا پانچوا اہل حاجر کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا اس سے مراد یہ تھی کہ وہ اقرار کرے گا کہ ان تمام چیزوں کی پابندی کرے گا جن سے امراد اور شہانہ زندگی کا اظہار ہوتا ہے یعنی وہ بھی عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرے گا خود کو شاہی افسر نہیں سمجھے گا پروانہ تقرری کے ساتھ یہ شرائط بھی درج ہوتی تھی اور عامل لوگوں کے سامنے اس کا اقرار بھی کرتا تھا یہ فیر حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کی بہترین سیاست کا کرشمہ تھا رشوت سے ان عاملوں کو بچانے کے لیے تقرری کے وقت ان کے ساتھ جانے والے سامان کی فیرش تیار کی جاتی تھی اس کے علاوہ اگر اس کی مالی حالات میں ترقی ہوتی تو اسے پوچھ گچھ کی جاتی تھی اس مواقعزہ کے خوف سے عامل رشوت کی طرف مائل نہیں ہو سکتا تھا حکومت کی طرف سے ان کو تنخواہ مقرر تھی تمام عاملوں کو حج کے موقع پر جمع ہونے کا حکم دیا جاتا تھا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کو کسی عامل کے خلاف شکایت ہو تو اسی وقت آزالہ کر دیا جائے اور عوام کو بھی رائے دہی کا موقع میسر آ جائے اسی طرح کئی شکایتیں پیش ہوتی تھی اور تحقیقات کے بعد ان کا تدارو کیا جاتا تھا عاملوں کی خطاؤں پر ان کی سخت گرفت کی جاتی تھی اپنے کے دوستوں اور شداروں کا بہت خیال لکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کرئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی